میں ہنڈوں کو میٹرو میں سوتا تھا گابش میں ڈونڈ کے چیزیں مل جائیں کھانے کے لیے پھر میں سڑکوں پہ سوتا رہا ہوں ساری میں نے صفائی کے کام سے اپنی لائف شروع کی ہے پوری دنیا کو پتہ ہے پیرس میں تین موویز میری لائف پہ سنما موویز آ چکی ہیں بکس آ چکی ہیں ہم صرف پاکستان نہیں جب اللہ میں ہمیں کچھ دیتا ہے ہم سوچیں یار ہم جا کے ملک میں بچوں جو بچے آنے والے فیچر یونیورسٹی میں ان کے لیے دیں بنائیں غریبوں کا سوچیں میں بیوہ کی شادی کرواتا تھا سب چیزیں کہتا تھا یہ دسمبر میں سب چیزیں میں نے بند کر دی ہیں ہم وجہ وجہ جو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ نے کبھی عدالتوں میں گئے ہیں آپ ہاں ایک تو مرتبہ موقع ملا ہے جی اللہ میں کبھی کسی کو نہ لے کے جائے وہاں پہ ہم اتنی اتنی گلییں ایسے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں چل نہیں سکتے اگر خدا نہ ہستا خدا نہ ہستا وہاں پہ آگ لگ جائے نا میرے حالے ہزاروں وکیل وہاں پہ مر جائیں گے راستہ نکلنگ کے لیے نہیں ہے وہاں پہ اتنی ڈالتے ہیں خراب اور سترہ کیسز جو ایک ہی وکیل صاحب نے آپ پہ کر دی ہاں جی وہ وکیل صاحب نے آپ سترہ کر دی ہیں آپ تو میں نے دیکھا یہاں پہ فیشن ہے جس پہ مرضی آپ کیس کرتے تھے ہزاروں کیس کرتے تھے تو آپ نے سترہ کیسز کو نپٹانے کے لیے کتنے وکیل رکھے ہیں وہاں جی میں نے پہلے تین رکھے ہوئے تھے اب میں نے ایک کوئی رکھا میں دیکھ رہا ہوں اب یہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے لیکن میں نے ایک تیہ کر لی ہے اگر یہ یہ تیمہانہ نہ بنا تو میں تو ایک یورپی یونی میں جاؤں گا لیکن میں نہیں چاہتا ہوں ہمارے ملک کی بیستی ہو ٹھیک ہے نا وکیل سارے خراب نہیں ہیں بڑے میرے دوست ہیں بڑے اچھے وکیل ہیں ایک فائی فنگر is not same دیکھیں یہ جو وکیل جس نے آپ کے ساتھ راڑ کیا وہ بھی تو آپ کے دوست نہیں تھا نا جی آپ نے اگرہ 30 لیٹر اس کو دے دیا دوزارے قریبی آدمی تھا نا آپ کا جوے صاحب آپ کو پتہ ہے باہر ہم کیسے کام کرتے ہیں وکیلوں کو 30 لیٹر دیتے ہیں آہ 30 لیٹر دیتے ہیں بلکو ٹھیک آج بھی ایک وکیل کا مجھے فون آئے اس کے میں 30 لیٹر دیا ہوا تھا اس نے کہا یہ پراپٹی کا جو آپ کی منی ہے نا وہ ہو گیا ہے تو آپ کا سارے پیسے چلے جائیں گے وہاں پہ 30 لیٹر پہ وکیلوں پہ چلتے ہیں تو اس لیے میں نے ادھر بھی میں نے بلیپ کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا پاکستان میں یہ فراڑ ہوتے ہیں یہاں پہ اب وہ جو سترہ کیسیز ہیں کس کیسیز ہیں فراڑ کے کیسیز ہیں آپ کے اوپر نہیں فراڑ کے کیسیز نہیں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا میں نے صرف اپنی زندگی میں سیدھے کام کی ہے میں آدھی روٹی کھاتا ہوں میں پوری نہیں کھاتا میں اپنی ماضی میں نہیں بولا ہوا نہیں تھرٹ کرنے کے کیسیز ہیں آپ کے اوپر مجھ پہ وہ جی کیس کی ہے جی میں نے ایک ٹی وی پہ اس کے نام پہ انٹرویل لیا تھا اب ایک اور سوڑی سنیں وہ وکیل صاحب نے اپنے بیٹے کو ایف آئی ایم اے کروا دیا ٹھیک ہے اس کا ایف آئی بھی بنتا نہیں ہے اس کی سلامباد کسی گورنمنٹ آفیس میں ہے اس نے پکڑ کو اس کو ڈیپٹی ڈیٹر کروا دیا ہاں دی وہاں پہ بھیجوا دیا وہ صرف آکے مجھ پہ کیس کرے ہم وہ اور اس کی وائف اور وہ بیٹا مل کے ہم لوگوں کے ساتھ کاروبار شروع کریں مجھ پہ جو بنائے ہیں نا ایک یوٹیوب پہ میں نے انٹرویل دیا تھا یہ اس کے نام لیا تھا ایک میں نے یہ کیا تھا یہ کہہ فراٹ کے کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے میں نے تو اچھے کام کرتا ہوں اب یہ فرمائیے گیا کہ یہ جو کیسز ہیں جو آپ نے وکیل کیوں ہیں جو آپ بھوگت رہے ہیں کیسز کتنے سال سے بھوگت رہے ہیں ابھی تک جناب میرے دو کروڑ پہ خرچ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر یہ قریبوں کے پاس چلے جاتے ہیں اچھی بات تھی اگر میں جو بارہ چودہ لاکھ کی ٹکل لے کے آتا ہوں اگر یہ کسی بیوہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ اچھی بات تھی تو اب دو سال سے میں چکل لگا رہا ہوں میری مدر کو دیت ہوئی ہے دو سال ہوئے ہیں تو سولہ اپریل کو اس کی دیت ہوئی تھی تو سولہ اب دو سال ہو گئے ہیں مجھے ٹھیک ہے اور دو سال آپ صرف یہ کیس بہت نے کلیئے ہاں صرف میں اس لیے آتا ہوں ورنہ مجھے میں اتنا پیار کرتا تھا پاکستان سے لیکن اب مجھے نفرت ہوئی اور میں آور سے پاکستان نہیں کتنے ہیں نا دیکھیں اس میں ملک کا کوئی قصور نہیں ملک کا کوئی قصور نہیں آپ کے کوئی دوستوں کا قصور ہے وہ دوست ہے آپ کا وکیل وہ آپ کو لوٹ کے لے گیا اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں پاکستان کا کوئی چکر نہیں ہے لیکن پاکستان کا ایک قصور ہے وہ آپ نے غلط لوگوں پر بھروسہ کیا غلط آدمی پر بھروسہ اگر پیرس میں بھی کریں گے تو آپ میں ساتھ یہی ہوگا اس میں پیرس میں آج تک میرے ساتھ کبھی کوئی فراد نہیں ہوا کوئی چکر نہیں ہوا پوری دنیا میں کبھی فراد نہیں ہوا لیکن ہمارا جو عدالتوں کا سسٹم ہے نا وہ وہ صحیح ہونا چاہیے اب ایک وہ جو میرا خارج ہوا اب اس کی اپیل کی وہ جج صاحب کہتے ہیں جی بیس سال پہ لے نا میں اپنا ریکارڈ دوں ٹریورین کا آپ ہاں جی میں نے کہا جج صاحب جو ایک یہ پاسپورٹ ہے نا یہ پاسپورٹ جب ختم ہوتا ہے نا تو ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں واپس وہ نیا پاسپورٹ ہمیں دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ پاسپورٹ گورنمنٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اپنے پاس رکھ لیتی ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے جناب ہم نے ایف آئی اے کو لیٹر لکھا ایف آئی اے نے جواب دیا لیٹر کا ہم آپ کو کوئی جواب نہیں دیکھ سکتے ہیں عدالت ہم سے جواب مانگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ جایش صاحب کہتے ہیں نہیں جی آپ جواد دیں میں ایف آئی میں تھوڑی کام کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ٹریول ہسٹری لے کریں ہاں جی ٹرے ہسٹری لے کریں کہ کب کب پاکستان آیا ہاں جی کب کب آیا اور ایف آئی اے جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں انہیں کہت مجھے آپ ہم سے نہیں لے سکتے ان یہ عدالت مانگ سکتے ہیں بیلکل اصولاً بھی عدالت مانگ سکتے ہیں کہ نےئے آپ لے کہنے میں نے ادالت کا ایف آئی اے کو نہیں کہنا کو نہیں کہنا میرا ایف آئی اے کے ساتھ کیا چکر ایف آئی اے مجھے جواب دے دیہی ہے میں نے آپ کو نہیں دینا ادالت مسے مانگے وہ ادالت کہتی ہے نہیں جی آپ لے کہنا اور یہ آپ کے لئے بڑا کنفیوسنگ ہے وہ اب مجہ سمجھایا آرہی میں نے اپنی لائف میں میں نے سوچا تھا میں نے اتنا کام کیا مجھے کچھ چھالی سال لوگ ہیں باہر رہتے ہوئے ستارہ سال کی عمر میں نے کام کیا تھا میں نے کہا اب اس ایج پہ صرف میں بیوہ کے لیے یتیمہانہ بناوں گا ان کے لیے کام کروں گا ان کے لیے کروں گا اب سٹیڈوں کو میں نے یتیمہانہ ان کے ساتھ میری میٹنگ ہے لاہور میں ان کو میں نے ساری میں زمین ان کو دے رہا ہوں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کیس وہ لڑے ہیں وہ کریں لیکن میں ان کے پاس آکے فری کام کیا کروں بٹی صاحب میں نے بریک لینی ہے لیکن خواست آپ کو یہاں پہ ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ محمود بٹی صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے وہ بڑی حیران کن ہے میں اگلے جو دو ہماری بریکس ہوں گی اس میں صرف ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انسان نے محنت کی کہاں سے اٹھا کہاں پہنچا کہاں سے